ہلو دوستو کیسے آپ لوگ تو پھر سے آگیا ایک اور بہترین ویڈیو لے کر تو دوستو آج ہم پھر سے ایک بار کرنے والے ہیں ڈیمو لیزر تھریپی مسین کا جس کا ہم نے پہلے بھی ڈیمو کیا ہوئے تو آپ لوگوں کے لیے ایک اور لیٹسٹ ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل میں تو چلیے میں آپ کو اس کا ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں پوری ڈیٹیل میں کہ آپ اس کو کیسے چلائیں گے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں لوگوں کو دکھت آ رہی تھی سمجھنے میں تو چلیے آپ کو ایک پروپر ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی بہترین ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو چلیے ڈیمو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو اس کے اندر آپ کو کیا کیا مل جاتا ہے میں آپ کو یہ بار بتا دیتا ہوں دو گوگل مل جاتے ہیں آپ کو ایک پیسنٹ کے لئے ایک دکھٹر کے لئے جس کو آپ لیٹ کر سکتے ہیں ایک آپ کو اینڈل سٹارٹ اور سٹاپ ہوگی اگر یہ آپ مسین لیتے ہیں تو آپ کو کی اس جیب میں ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یوزر مینویل میں ملتا ہے پچیس پیچ کا تو اگر آپ کے پاس کبھی بھی مسین کے ساتھ یوزر مینویل نہ جائے تو آپ مجھے کہہ دیں میں آپ کو اس کی پیڈیا بیس دوں گا کئی بار دیان سے اتر جاتا ہے تو دوستو چلیے میں اس کی آپریٹنگ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے مین کیبل لگا لیں گے مسین سے کچھ اس طریقے سے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں مین کیبل ہم نے لگا لی اب میں اس میں چاہ بھی لگاؤں گا آف آن کے لئے چاہ بھی لگانی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں آف آن ایسے کرنی ہے ہمیں آف آن تو دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈسپلے پر انٹر کا آپشن آ رہا ہے انٹر بلنگ کر رہا ہے تو اگر میں اس کو اسٹارٹ کا بٹن دباؤں گا تو یہ لکھ کر کے آ رہا ہے کہ ہمیں پہلے اس کا ہینڈل اٹیچ کرنا پڑے گا مسین سے تب یہ اسٹارٹ ہوگا تو ہم کچھ نہیں کریں گے سب سے پہلے اس کا ہینڈل کو مسین سے اٹیچ کر لیں گے جب تک مسین سے ہینڈل اٹیچ نہیں ہوگا جب تک مسین آن نہیں ہوگی اس کا بھی آپ کو دھیان دینا ہے تو دوستو دیکھ پا رہے ہیں آپ 3 pin ہے اس میں ایک کٹ کا نیسان ہے اور اس میں بھی کٹ کا نیسان ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو اس کو ہم کچھ اس طریقے سے فٹ کر لیں گے اور اس کو ٹائٹ کر لیں گے تو یہ ٹائٹ ہو گیا تو دوستو سب سے پہلے ہم انٹر دوائیں گے تو ہمیں چار آپشن دیکھیں گے جسے ہم نے انٹر دوائی دیا اب آپ دیکھ پا رہے ہیں چار آپشن ہیں اوپر آپ کو پروگرام کا آپشن آ رہا ہے پہلے پر نیچے آپ کو پیشنڈ کا آپشن آ رہا ہے یہاں موڈی فائی کا آپشن آ رہا ہے یہاں شیٹنگ کا آ رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو چاروں کے بتا دیتا ہوں چاروں آپ کیسے یوز کریں گے سب سے پہلے پروگرام تو پروگرام ایسا ہے کہ اس میں ساٹھ پروگرام ہے جس میں الگ الگ باڈی پین کے نام ہے جو بھی آپ کو یوز کرنا آپ یوز کر سکتے ہیں تو پہلے میں پروگرام کو ہی سیلک کرتا ہوں جیسے پروگرام پر بلنک ہو رہا ہے تیر کا نیسان میں سٹارٹ کا بٹن دباؤں گا یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں پروگرام ون شو ہو رہا ہے نام آپ کو یہاں شو ہوگا تو جو بھی آپ کو پروگرام شیٹ کرنا ہے آپ اپنے اکورڈنگ شیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پروگرام پر کلک کیا اب یہاں بلنک ہو رہا ہے تو ہم اس کو پروگرام کا بٹن دبائیں گے تو آپ دیکھ پارے ہیں پروگرام 2 3 4 5 6 7 8 تو اسی طریقے سے پروگرام چینج ہوتا رہے گا تو اس میں ٹوٹل ہے ساٹھ پروگرام جس کو آپ اپنے اکورڈنگ ڈیوز کر سکتے ہیں جو بھی پروگرام آپ کو ڈیوز کرنا ہو تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو دیکھئے اس میں ساٹھ پروگرام ہے اگر ہمیں ساٹھ ماہ پروگرام ڈیوز کرنا ہو اسٹھارٹ کا بٹن دبائیں گے آؤٹپٹ یہاں پہ آپ کو شو ہوگی کچھ اس طریقے سے تو یہ آپ کا کانٹونیوس موڈ آ رہا ہے اگر آپ کو پلس موڈ ڈیوز کرنا ہے تو وہ پروگرام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو پروگرام آپ سیلیک کریں گے اس میں کانٹونیوس یا پلس فیڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹاپ کر دیں گے ریسیٹ کا بٹن دبائیں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے ریسیٹ کر دیا جب بھی آپ کو یہ پروگرام ڈیوز کر رہے ہیں اور آپ کو باہر جانا ہو تو آپ کو ریسیٹ کا option دبانا پڑے گا تو میں نے دبائیا جیسے پروگرام ہم نے ڈیوز کر لیا آپ پیسنٹ پہ آتے ہیں تو دوستو اگر ہمیں پیسنٹ پہ آنا ہے تو ہمیں پھر سے پروگرام پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یہ جو تیر کا نیسان ہے وہ پیسنٹ پہ بلنگ کر رہا ہے دوستو جیسے پیسنٹ کا option آ رہا ہے یہاں پہ اس کو اگر ہم سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہاں کوئی ڈیٹیل شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں یہاں پہ پیسنٹ کی ڈیٹیل شو کرنی ہے یا پیسنٹ کا نام جینڈر ایج ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا ہمیں یہاں پہ پیسنٹ پہ نہیں آنا ہے موڈیفائی پہ آنا ہے یہاں پہ ہم پیسنٹ کی ڈیٹیل ایڈ کریں گے تو یہاں پہ شو ہوگا پیسنٹ کا تو ہم موڈیفائی میں آ جاتے ہیں موڈیفائی کو ہم کلک کر لیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے بلنگ کر رہا ہے مطلب یہاں پہ آپ نام لکھ سکتے ہیں جس کا بھی آپ کو نام لکھنا ہو صرف یہ ہے کہ آپ کو نام ایک ہی بٹن سے لکھنا پڑے گا کچھ اس طرح بٹن سے اگر کوئی چیز ٹائپ ہو رہی ہے تو اس کے لئے ٹائم لگتا ہے تو دوستو جیسے آپ نے ایک وارڈ سیلک کر لیا اسٹارٹ کا بٹن دوانا ہے پھر دوسرا وارڈ سیلک کرنا ہے ہمیں یہ کہاں گیا یہ رہا تو دوستو جیسے اے آ گیا تو اس کو ہم انٹر کر دیں گے اب ہمیں جے ڈھونڈنا ہے تو دوستو مجھے تو جہاں تک لگ رہا ہے آپ بینہ ایڈ کی ایک کام یوز کریں گے اس کو جے انٹر کے دوائیں گے اسٹارٹ کا بٹن اب ہمیں چاہیئے یوں تو یہ اسٹارٹ ہو گیا تو دوستو جیسے ہم نے نام لکھ دیا راجو اب ہمیں اسپیس دینا ہے انٹر دواتے رہنا ہے اور نیچے سے ہمیں اپشن آئے گا جیسے یہاں پہ آپ کٹنے منٹ ٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ سیلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پلس کرنا ہے کنٹونیس کرنا ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم فرکونسی بھی سیٹ کر سکتے ہیں پھر سے ہم سٹارٹ کا بٹن دوائیں گے اب یہ انٹر کیا آپشن دے رہا ہے اگر آپ انٹر کر دیں گے سٹارٹ کا بٹن کچھ اس طریقے سے پلس موڈ راجو کے نام پہ اکٹیویٹ ہو چکا ہے تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ کا آرکٹ آپ کو چلانی ہے پلس میں یوز کرنی ہے یا کنٹونیس میں وہ آپ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے تو دوستو یہ تھا پروگرام کا اور پیشنٹ کا آپشن اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف یہاں سے ہم پھر سے ریسیٹ کا آپشن دوا دیں گے اور سٹارٹ کا بٹن دوائیں گے تو دوستو پروگرام میں نے آپ کو بتا دیا پیشنٹ کا بھی بتا دیا پیشنٹ جیسے کہ ہم نے ابھی ایک پیشنٹ کا نام ایڈ کیا ہے موڈی فائی میں تو اب وہ ہمیں پیشنٹ میں بھی شو ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میرا نام شو ہو رہا ہے تو کچھ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ نام شیپ کریں گے اتنے یہاں پہ شو ہوں گے تو چلیے ہم بیک کرتے ہیں پھر سے ریسیٹ سٹارٹ کا بٹن دوائیں گے اب ہم آتے ہیں سیٹنگ پہ سیٹنگ پہ آپ کو کیا ملتا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں جیسے سیٹنگ پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لکھ کر کے آ رہا ہے یہاں پہ لکھ کر کے آ رہا ہے تیسٹ لیجر پروب تو ہمیں اگر اس لیجر کے ہینڈل کو تیسٹ کرنا ہے کتنی آٹپوٹ اس سے آ رہی ہے تو وہ ہمیں چیک کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسٹارٹ کا بٹن دوائنا ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ پروب لکھ کر کے آ رہا ہے یہاں پہ 00 آ رہا ہے تو دوستو جیسے آپ کو یہاں پہ 00 دکھ رہا ہے پروب کا آٹپوٹ اگر میں اس کو یہاں پہ لگاؤں گا تو آپ کو آٹپوٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا 500 ملی وارٹ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں 500 ملی وارٹ تو یہ جو سیٹنگ میں آپ کو آپشن مل جاتا ہے اس سے آپ دو کام کر سکتے ہیں سیٹنگ میں آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک تو آپ ہینڈل کی آٹپوٹ چیک کر سکتے ہیں کتنی آٹپوٹ آ رہی ہے اور جو آپ نے پیسنٹ کی ڈیٹیل اس میں ڈالی ہوئی ہے اس کو آپ ایریز کر سکتے ہیں پوری تو دوستو یہ تھا ایک کمپلیٹ ویڈیو لیزر تھریپی مسین کا تو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں بھی کچھ اگر لگتا ہو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمینڈ میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے کال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا پورا ایک کمپلیٹ ویڈیو تو کمپلیٹ ویڈیو